اس وقت خوش خبریوں پر خوش خبریاں پی ٹی آئی کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں گزشتہ روز بشرا بیوی کے رہائی اب علیمہ خان صاحبہ کی رہائی نورین خان صاحبہ بہت خوش ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بہت خوش ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نعرے لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تیز ہواے چلنا شروع ہو چکی ہیں اور یہ عمران خان کی جو سسٹر ہیں اس کے ساتھ قبل شوزب صاحبہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور ان سے اب بات کریں گے بتائیں گے نورین صاحبہ کیا کہنا چاہیں گی خوش خبریاں پر خوش خبریاں آنا شروع ہو گئی آپ لوگ کے لیے پیدر پہ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا آج بھی زمانت منظور ہو چکی ہے کتنے خوش ہیں اور ان اخدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ الحمدللہ بہت خوش ہے ظاہرہ اس میں پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے اور خاص طور پر جی بہت یقیناً سب کے لیے خوشی ہے ہمارے لیے بھی ہے اور ابھی باقی جو خوشی رہتی ہے کہ عمران خان کو جل سے جل نکالا جائے اب ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سب نے جتنی بھی آپ کی طاقت ہے پی ٹی آئی کی اور سب عوام کی وہ عمران خان کو نکالنے کی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ جو زبر اور زیادتی ہو رہی ہے جو جن ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بہت اس لیے آپ دیکھیں اب اس چیز کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں جیلم جائیں گے علیمہ اور عظمہ خان کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ شکر ہے وہ تو بے گناہ تھی ان کے اوپر تو کوئی کیس مقدمہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے زیادتی کی اگر اتنے دن بھی ان کو رکھا ہے ان کو تو کب سے چھوڑ دینا چاہیے تھا انہوں نے زبردستی ان کو بیس دن بھی اندر رکھا ہے جس کا کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تھی اچھا اس کے ساتھ نورین صاحبہ یہ بھی بتائے گا گزشتہ روز آپ کو بھی عدالت سے علاو کیا گیا پرمیشن دی کے خان صاحب سے ملنے کی مشرا بی بی کی روحائی ہو گئی یہاں سے بھی زمانت منظور ہو گئی ہے تو یہ جو خوشخبریاں آپ لوگ کے لیے آ رہی ہیں بہت سے لوگ اس کو ڈیل کی شکل بھی دے رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ڈیل تو تب ہوتی کہ بغیر سزائیں کاٹے وے بغیر تکلیف کاٹے وے عمران خان باہر آتے عمران خان کو جو انہوں نے جس تکلیف میں رکھا ہے وہ کہیں شاید آپ کو مثال نہیں ملے گی پاکستان کی سیاست میں عمران خان کو جس طرح انہوں نے اس وقت رکھا وے جہاں پہ نہ ان کے پاس روش نہیں ہے نہ بجھ لی ہے نہ ان کا صحیح کھانا دیا جا رہے اور نہ ان کو ورزش یا چلنے کی جگہ دی جا رہے ہیں تو عمران خان جیسی تکلیف تو کسی نے نہیں کاٹی ڈیل ہوتی تو عمران خان آرام سے نکلتے جیسے کہ اس سب لوگ نکلتے تھے سوٹڈ بوٹڈ باہر آتے تھے عمران خان نے بڑی تکلیف کاٹی ہے آپ عمران خان کی ڈیل یہ جان کے ان کا دل کرتے ہیں عمران خان ڈیل کرتے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ عمران خان ڈیل کر کے نکلیں لیکن عمران خان نے ڈیل نہیں کی عمران خان سارے کیسز انہوں نے مقابلہ کیا کیسز کا اور کسی کوئی کیس ان پر ثابت نہیں ہو سکا اس لیے عمران خان کے لیے آپ سب کو بولنا چاہیے میڈیا کو بھی کہ یہ عمران خان نے جس طرح مقابلہ کی ہے وہ شاید ہی آپ کو ہسٹری میں پاکستان کی سیاست میں ملے گا تو اس لیے اور آپ آپ یہ بت کریں کہ آپ نے زبردستی میڈیا جو ڈیل پر لگا ہوئے سب نے سزا کٹی ہے وہ خان لیمہ عزمہ خان تو ان کے تو وجہ بھی کوئی نہیں تھی وہ کس چیز میں ان کو پکڑا ہے تو آپ لوگوں کو بجائے آپ بتائیں کہ کیا ہوئے آپ کو صحیح رپورٹ کرنا چاہیے آپ ڈیل کے نام بھی نہیں لینا چاہیے عمران خان کیسے ڈیل کر سکتے جو جبر اور ظلم ان کے ساتھ ہوئے وہ شاید کسی سیاست دان کے ساتھ ہی ہوئے چھے بھائے آٹھ کے کمرے میں کون سا سیاست دان آپ کا رہا ہے کوئی آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں رہا وہ سابق وزیری آزم تھے جیل مینیول کے اوپر ان کے پاس بڑے اچھی کمرہ بلنا چاہیے تھا ان کو انہوں نے ایک چھوٹے کمرے میں بغیر کسی ضروریات کے رکھا پیڈیسٹرل فین کے ساتھ رکھا باتا اور آپ نے دیکھی ہوئے کی تصویر کہ وہ جو چکی ہے جو جس کو چکی کہتے ہیں اس پہ رکھا ہے کوئی سیاست دان بتانا مجھے ان کے سوفے جاتے تھے اندر ان کے بیٹھ جاتے تھے اندر ان کے ریکلائنس پہ بیٹھتے تھے تو ان کا مقابلہ اب سہے امران خان اب ان کا دل کرتا ہے امران خان پہ ڈیل لگائیں امران خان ڈیل انہوں نے کہہ چکے تھے کہ نہ میں نے ڈیل کبھی کرنی ہے نہ میں نے کی اور نہ کروں گا اور یہ اسی لیے اب یہ پھنس کریں ان کو سمجھ نہیں آرہی ڈیل تو وہ کرنے رہے ہیں ان کو ان کا بیل دینے کے لیے نکالنے کے لیے ان کو بات سمجھ نہیں آرہی عمران خان صاحب کی داری کافی بڑی ہے اور بتائیے گا کہ کیا یہ مجبوراً ان کی داڑی بڑھائی گئی ہے یا کیا وجہ ہے کہ ان کی داڑی بڑھائی گئی ہے انہوں نے ان کے ساتھ ہر چیز لے لی ان سے انہوں نے ان کو ہر سمان لے لیا تو ان کا خیال تھا کیونکہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں انہوں نے سوچا ہم ان کی شیونگ کٹنی دیں گے داڑی رہ جائے گی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو ان کا خیال ہے کہ لباس اور اس سے انسان کی عزت بنتی ہے امران خان کی جو عزت ہے چاہے وہ داڑی ہے یا دیں گے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کی عزت ان کے اپنے عمال سے ہے انہوں نے جو اس ملک کے لیے کیا ہے پاکستان کے لیے آج آپ یہ کہتے ہیں جی امریکہ میں لوگ کیوں بولے امریکہ میں لوگ کوئی سفارش پہ نہیں بول رہے امریکہ میں اس لیے بولے کہ لوگ امران خان کو جو پاکستانی ہیں وہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی عزت امران خان کے نام سے ہے ان کا نام نہ وہاں کوئی جانتا ہے نہ وہاں کوئی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی لوگ تھے تو اس لیے ان کو آپ یہ اور یہ اس تکلیف میں ہے ان کا افسوس ہے امران خان کو فوراں چھوڑنا چاہیے اور میرا خیال ہے اب وقت ہے اس کے بعد اب زبردستی انہوں نے رکھا ہوئے اندر اور انشاءاللہ میرے خیال ہے پارٹی اور پارٹی کے سارے ورکر سب نکلیں اور امران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ایک ایسی مہم چلائیں تاکہ جو یہ سمجھتے ہیں نا ان کے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ انہوں نے اتنا مار ہے اتنا وقت پر ظلم کی ہے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا تو اب سب انشاءاللہ نکلیں گے مقصد ہمارا یہی ہے کہ امران خان کو باہر میں میڈم یہ بھی بتائیے گا کل جو ہے وہ بوشہ بی بی صاحبہ آئی تھی بنی گالا اور اس کے بعد فوراں جو ہے خبریں یہ چلوائیں گے کہ وہ لہور جا رہی ہیں لیکن ان کو کے پی ہاؤس میں وہ چلی گئی کیا کوئی خطرہ تھا ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کا جو وہ یہاں سے پشاور اپنی گورنمنٹ میں چلی گئی مجھے اس بات کا پتہ نہیں لیکن ہوگا خطرہ کیونکہ ان سے تو ہر قسم کا خطرہ ہرے کو ہے مجھے نہیں پتا مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ وہ کیوں گئی لیکن ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ ان سے خطرہ آپ کیوں نہیں ہے ان سے زیادہ خطرہ کس کو ہے انہوں نے کسی یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ ان سے کوئی سی ہر چیز کی توقع کریں ابھی آپ لوگ جیلم جا رہے ہیں جیلم جا رہے ہیں آپ لوگ پہلے بنی گالا پھر جیلم وہاں سے وہاں سے کاغذ لینا بنی گالا سے تو پھر وہاں سے مجھے آج جیلم جو سپریٹینڈنٹ ہے وہ چھوڑ دیں گے پہلے جیالا جا رہے ہیں سپریٹینڈنٹ کو چھوڑنا چاہیے سپریٹینڈنٹ کا کیا حیثیت ہے جب جج کہہ رہے ہیں دیکھیں جج کیا کہ سپریٹینڈنٹ تو نہیں کچھ کر سکتا مرم جج نے کل بھی عمران خان صاحب کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا وہ بھی ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے اور ججوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو بھی بولنا چاہیے ہمیں بھی بولنا چاہیے کہ اگر جج کیلئی سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ملک میں نظام ہی نہیں چل رہا مرم جج تو خود کہہ رہے تھے کہ میں آرڈر دے دیتا ہوں مجھے پتا ہے پیش نہیں کریں گے جج خود کہہ رہے پھر ہم افسوس کرتے ہیں کہ ملک کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا ہماری عدالتوں کی کوئی حیثیت نہیں تو لوگ کہاں انصاف کے لیے جائیں آپ بتائیں ویسے تو انصاف کبھی بھی یہاں ٹھیک نہیں تھا لیکن اس حد تک خراب ہو گیا کہ ایک جج کی کوئی حیثیت نہیں رہی تو پھر انصاف کے لیے کدھر جائے گئے مطلب آپ یہ کہنے ہیں کہ عدالتیں سرنڈر کر چکی ہیں نہیں مطلب آہستہ آہستہ چیزیں بگڑتی گئی عمران خان نے تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی کہ ملک میں انصاف ہوئے تو بس اب بھی اچھا کہ عمران شاید نے کہا ہے کہ عمران خان نے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں رہا ہو سکتے ہیں انہوں نے بڑی خبر دیا ہے کوئی امید ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے سے بتا دیں رہات انہوں نے ہونا سارے کیسز ختم ہو گئے تو وہ اپنی طرح سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کل کو یہ کہیں گے ہمیں پہلے سے بتا تھا ان کو کچھ نہیں بتا عمران خان سارے کیسز میں عمران خان پہ کوئی کیس نہیں بنا سکے تو ان کو تو رہا کرنا پڑے گا تو اس لیے کامران شاید یا جو بھی کہہ رہے ہیں میں تو جتنے بھی ہیں میں ان کو میں ان کا بات نہیں کرتی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں اب اس چیز کو ہم ایسا رنگ دے کہ لگے کے ڈیل ہوئی تھی